اس پر سانکرہ پریشانی سے خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ پردے کے پیچھے کب آ کر چھپ گئے تھے؟ اس پر مسکراتے ہوئے خریم بن عمر بول پڑا یہ لڑکی لشکر میں داخل ہونے کے بعد میرے اور تمہارے خیمے کا پتہ پوچھ رہی تھی جس لشکری سے اس نے لشکر میں داخل ہونے کے بعد پوچھا اس وقت میں بھی موجود تھا اس کو میں نے اشارہ کر دیا کہ میرے متعلق نہ بتائے خیمے کی نشاندہ ہی کر دے لہٰذا اس نے اسے ہمارے خیمے کا محلے وہ کو بتا دیا تھا اس نے اس لشکری کو کہا تھا کہ وہ تمہارے باپ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے پاس تمہارے نام کوئی اہم پیغام ہے مجھے شروع سے ہی یہ مشکوک لگی تھی جس وقت یہ لشکر میں داخل ہونے کے بعد اس طرف آئی میں خیموں میں سے ہوتا ہوا پہلے ہی خیمے میں پہنچ گیا تم اس وقت خیمے کے دوسرے حصے میں تھی رہازہ میں پردے کے پیچھے آ کر چھپ گیا جو ہی اس نے تم پر وار کرنا چاہا تم نے دیکھا میں نے اسے خنجر مار کر اس کا خاتمہ کر دیا سنکرہ تھوڑی دیر تک بڑی ممنونیت اور شکر گزاری کے انداز میں خریم بن عمر کی طرف دیکھتی رہی پھر الہدہ ہوئی اور کہنے لگی یہ کوئی انتہائی خطرناک لوگ لگتے ہیں اس طرح خیمے کے اندر گھسانا ہمارے لیے کسی بھی وقت خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور پھر اس نے جو اپنے بھائی کی دھمکی دی ہے کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سے انفرادی مقابلہ کرے گا تو اس کا کیا بنے گا اس پر خریم بن عمر نے سانکرہ کی پیٹ تھپ تھپائی اور کہنے لگا تمہیں فکرمند اور خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے جس بھائی کی بہن کا خاتمہ ہم نے خیمے میں کر دیا ہے اس بھائی کا خاتمہ بھی میرے خداوند نے چاہا تو میدان جنگ میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ کریں گے تم اپنا یہ خوف و حراس مٹاؤ میں چند سپاہیوں کو لاتا ہوں وہ اس کی لاش کو لے جاتے ہیں میں اپنے خیمے کا ہی نہیں ہر سالار کے خیمے کی حفاظت کا کچھ بندوبست کروں گا تاکہ آئندہ ایسی لڑکیاں یا مخبر ہمارے لشکرگاہ میں داخل نہ ہو سکیں جو لشکرگاہ میں نیا آدمی داخل ہوگا اس کی سختی کے ساتھ پڑتال اور تلاشی لی جائے گی اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر باہر نکلا تھوڑی دیر بعد وہ جوانوں کو لے کر ساتھ آیا جو مرنے والی لڑکی کی لاش کو اٹھا کر باہر لے گئے تھے اگلے روز حجاج بن یوسف کی طرف سے تیز رفتار قاسد آیا جس نے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا یہ پیغام دیا کہ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ہی جہم بن زہر کو چند عراقی دستوں کے ساتھ خوراسان کی طرف روانہ کر دے تاکہ وہ قطعبہ بن مسلم کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف کار روائیوں میں حصہ لے کیونکہ قطعبہ بن مسلم کے پاس کوئی قابل ذکر نائب نہیں تھا جس روز یہ قاسد آیا محمد بن قاسم نے اسی روز جہم بن زہر کو چند عراقی دستوں کے ساتھ سندھ سے خوراسان کی طرف روانہ کر دیا دو روز تک مزید دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کی رہے تیسرے روز محمد بن قاسم نے دیکھا کہ دشمن جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے حرکت میں نہیں آتا تو اس نے خود ہی اپنے لشکر کے اندر صبح ہی صبح جنگ کے طبل بجبا دیئے تھے جو دشمن کے لیے نشاندہ ہی تھی کہ مسلمان جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے لشکر اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے جب لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب راجہ داہر کے بیٹے گوپی کے لشکر سے ایک سوار اپنے سیاہ گوڑے کو سرپڑ دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں آیا اور خریم بن عمر کا نام لے کر مقابلے کے لیے للکارا خریم بن عمر پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا سارے واقعے کے اطلاع اس نے پہلے ہی محمد بن قاسم بنانا بن ہنزلہ اور زکوان بن علوان کو دے دی تھی جو ہی اس نے پکارنے والے کی پکار کو سنا اس نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگائی اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے وسطی حصے کی طرف لپکا اپنے گوڑے کو سرپڑ دوڑاتا ہوا خریم بن عمر مقابلے کے لیے آنے والے کے سامنے آیا تو اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا میرا نام دیوداس ہے کیا تم خریم بن عمر ہو جواب میں اپنی تلوار اپنی ڈھال کے سامنے لاتے ہوئے خریم بن عمر نے اسبات میں گردن ہلا دی دیوداس نے خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہا کیا تیرے موں میں زبان نہیں ہے خریم بن عمر تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس میدان میں میں تیری زبان ایسے ہی بند کروں گا جیسے تیری بہن کی کی تھی اپنی بہن کے ذکر پر دیوداس چونکا پھر کہنے لگا تو میری بہن کو کیسے جانتا ہے کیا تیری بیوی سانکرہ ابھی تک زندہ ہے اس پر خریم بن عمر نے ہلکا سا ایک قہقہ لگایا اور کہنے لگا دیوداس جس کام کے لیے تو نے اپنی بہن کو ہمارے لشکر میں بھیجا تھا تیرا وہ کام ادھورہ رہ گیا ہے میری بیوی سانکرہ نے تیری بہن کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب تک تو تیری بہن کی لاش کو کوئے اور گد کھا بھی چکے ہوں گے خریم بن عمر کے اس انکشاف پر دیوداس کی حالت زیادہ خراب اور ہولناک ہو گئی تھی کچھ تیر تک وہ ضبط کرتا رہا پھر بڑی قہرمانی میں اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا اگر میری بہن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو تو بھی زندہ بچ کر نہیں جائے گا یہاں ان سرزمینوں میں تیری حالت پر کوئی نوحہ کرنے والا ہمدم کوئی ہمراز نہ ہوگا میں اس میدان میں تجھے کان اور اون کے کپڑے کی طرح پھار دوں گا اور چیتھڑوں کی طرح تیری دھجیاں اڑا دوں گا تیری کھوپڑی کا پیالہ تیرے جسم کی ہڈیوں کے چمچے بنا کر اپنے محسن جے سینہ کو پیش کروں گا سن مسلمانوں کے سالار تم لوگ ہماری تلسماتی فضاؤں کے سہر اور نشیلے بگھرتے گیتوں جیسے تہذیب پر قابو نہ پاسکو گے اس پر تھوڑی دیر تک خریم بن عمر نے بڑے غور سے دیوداس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مورک انسان ہر تہذیب اپنے تبدن کی پیش رو ہوتی ہے تہذیب کے فروغ کے لیے شہروں دہاتوں کوہستانوں اور دشت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تہذیب تو معاشرے کی اجتماعی تخلیقات اور رہن سہن کے طریقوں سے ہو کر نکلتی ہے تو کس تہذیب کی بات کر رہا ہے ہم نے تو دیواروں پر پرستش کے سامان اور آسمانی شبیحوں کی پچکاری کرنے والوں اور غیر اللہ کے لیے قربان گاہیں سجانے والوں کی تہذیب کو اپنے سامنے مغموم اور علمناک تصویر بنا کر رکھ دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد خریم بن عمر رکا پھر کسی قدیمی زبان کے حرف شناس کی طرح دوبارہ بول پڑا دیوداز کسی دھوکے فریب میں مت رہنا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فارس کے آتش قدوں زرتشت کے زمزموں اور ظلم و جہول پر کھڑی کی گئی ایرانی تہذیب کو اپنے سامنے سرنگوں کیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرتشت، مانی اور مزدک کے فلسفے آشوری، اکاری، سومیری، بابلی، نینو، آرامی، رومن اور یونانی تہذیب کو اپنے سامنے سرنگوں کیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف کوہستان زاگروس، جبل اور عرارات بلکہ دریائے دجلہ اور فرات اور نیل کی وسیع وادیوں کے اندر اپنے فتح مند گوڑوں کو دوڑایا دیوداز تمہیں تو ہم موسمی مکوڑوں اور حشرات الاز سمجھ کر اس طرح بھگائیں گے جس طرح آندھیوں اور طوفانوں کے سامنے خوشک پتے جس طرح ریت کے بگولوں کے سامنے خس و خاشاک بے منزل اڑتا پھرتا ہے تو میرے سر کی کھوپڑی کا پیالا اور جسم کی ہڈیوں کے چمچے بنانے کی بات کرتا ہے ظالم اس میدان میں میرے ساتھ ذرہ ٹکرا کر دیکھنا میں تجھے تیری زندگی کے لطف اندوز ہونے کے سلیقے اور جینے کے قرینے تک سے محروم کر دوں گا خریم بن عمر کی یہ باتیں دیوداز کو بڑی کڑوی اور ناپسندیدہ لگی تھی لہٰذا ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خریم بن عمر پر اس نے وار کیا خریم بن عمر نے اس کے وار کو روکا اور جوابی حملے کرنے شروع کیے یوں دونوں اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے خطرناک وار کرنے لگے تھے ایک موقع پر جب دیوداز نے انتہائی منجہ ہوا وار خریم بن عمر پر کیا تو خریم بن عمر نے اس وار کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈھال پر روکا اچانک ڈھال پر سے دیوداز کی تلوار فسلی اور خریم بن عمر کے شانے کے نچلے حصے پر لگی اور چھوٹا سا زخم لگاتی چلی گئی اور خون بہ نکلا اس پر دیوداز نے ایک ہولناک قہر بھرا کہہ قہا لگایا اور کہنے لگا سن خریم بن عمر میری تلوار نے تیرے خون کا ذائقہ چک لیا ہے اب تجھے کاٹنے سے یہ دریغ نہیں کرے گی خریم بن عمر مو سے کچھ نہ بولا تنزیہ سے انداز میں اس نے اپنی گردن کو ہلا دیا تھا تھوڑی دیر تک دونوں پھر ٹکراتے رہے اچانک تیوداز پیچھے ہٹ گیا اپنے گھوڑے کو ذرا سا بھگاتا ہوا دور لے گیا پھر پلٹا اب اس نے اپنی حیعت بدل لی تھی اپنے گھوڑے کو وہ سرپٹ دوڑاتا ہوا خریم بن عمر کی طرف آیا ڈھال اس نے اپنی بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی تلوار زیم سے لٹکا دی تھی اب اس کے ہاتھ میں لمبا وزنی لوہے کا نزہ تھا جس سے وہ خریم بن عمر پر وار کرنا چاہتا تھا خریم بن عمر بھی اس کے اس طریقے اس چال کو سمجھ چکا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو مخصوص ایڑ لگائی گھوڑا اپنے چاروں پاؤں پر کلیلیں کرنے لگا انہینانے لگا اور کبھی کبھی دائیں طرف مڑنے کے لیے اپنی گردن کو مڑتا بھی تھا لیکن مڑتا نہیں تھا نیزے کو لہراتا ہوا جب دیوداس قریب آیا تو خریم بن عمر بھی حرکت میں آ چکا تھا جب اس نے نیزے کا وار کرنا چاہا تو اپنی ڈھال مار کر اس نے دیوداس کا نیزہ ایک طرف ہٹا دیا یوں اس نے اپنے آپ کو بچا لیا این اسی موقع پر اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا بس یہ جھٹکا لگنا تھا کہ گھوڑا توفانوں کی طرح دائیں طرف مڑا اور دیوداس کے گھوڑے کے پیچھے لگ گیا تھوڑا سا آگے جا کر دیوداس مڑنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے توفان اور انقلاب برپا ہو گیا خریم بن عمر نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور پشت کی طرف سے اس کے شانے پر ایسی گرائی کہ ریڑ کی ہڈی کے نچلے حصے تک اس کی تلوار کاٹتی چلی گئی میدان جنگ میں دیوداس کی ایک جگر سوز چیخ بلند ہوئی گھوڑے سے گر کر وہ دم توڑ گیا تھا خریم بن عمر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنے لشکر کی طرف چلا گیا ابھی وہ اپنے حصے کے لشکر کے سامنے گیا ہی تھا کہ راجہ داہر کے بیٹے گوپی نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے راجہ داہر کا بیٹا گوپی اپنے لشکر کے ساتھ چہروں کو سلوٹ سلوٹ کر دینے والی زمانے کی کالی سازشوں نعرے لگاتی ہواوں کی یلغار اور جذبوں کے اندھے جنگل کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جواب میں مسلمانوں نے بھی آہنی الفاظ تک کو پگلا دینے والے اور سماعتوں کو بہرہ کر دینے والی تک بھی نے بلند کی پھر وہ دشمن پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح بولتی خاموشیوں بلند ٹیلوں گہری وادیوں گھندار درختوں لہلہاتی گھاس کے اندر اچانک جلال آگی شوائیں گھسائیں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے اروڑ شہر سے باہر سیمزدہ رن پٹ ایسی صورت اختیار کر گیا تھا جیسے آندھیاں ستاروں میں چیختے غول بیابانی صدائیں بلند ہوتی ہیں ہر چیز کچھ اس طرح سہم گئی تھی جیسے سیاہ سناٹو میں ہر کوئی تپ کر آوارہ اور مہجور ہو گیا ہو راجہ داہر کا بیٹا گوپی زیادہ دیر تک اروڑ شہر سے باہر مسلمانوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا شہر سے باہر اسے بدترین شکست ہوئی اپنے لشکر کو لے کر وہ اپنے قلعے کے اندر محصور ہو گیا محمد بن قاسم سمجھ گیا تھا کہ اروڑ والے محاصرے کو طول دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ انہیں ابھی تک امید ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور ہندوستان کے راجاؤں کی طرف گیا ہوا ہے اور وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر فراہم کر کے ان کی مدد کے لیے آئے گا اسی بنا پر شہر کے اندر محصور لشکری کبھی کبھی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر نعرے لگاتے اور مسلمانوں پر آوازیں کستے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے انقریب راجہ داہر ہندوستان سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے گا ادھر سے وہ اور قلعے سے نکل کر ہم تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے سارے لشکریوں کو پیس کر رکھ دیں گے لہٰذا اپنی خیریت چاہتے ہو تو الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ اور اپنی جانوں پر رحم کرو اس قسم کے جملے محصور لشکری قلعے کی فصیل پر چڑھ کر روزانہ کہا کرتے تھے محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ سکتا ہے تو اس نے اروڑ شہر سے ایک میل کے فاصلے پر اپنا پڑاؤ کر لیا خیمے نصب کر دیئے گئے عارضی طور پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائے گئی جہاں وہ خود نماز پڑھایا کرتا تھا اس طرح دن میں اس نے اروڑ کے محاصرے میں سختی پیدا کرنی شروع کر دی تھی اروڑ شہر میں بھی راجہ داہر کی رانی لادلی کے متعلق من گھڑت کہاوت مشہور ہے اور وہ اس طرح کے کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اروڑ کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو اس وقت رانی لادلی جو محمد بن قاسم کے لشکر میں موجود تھی قلے والوں کو زیر کرنے کے لیے محمد بن قاسم نے رانی لادلی کو اسی سیاہ اونٹ پر سوار کرایا جس پر وہ راجہ داہر کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھی اور اروڑ کے قلے کی طرف روانہ کیا قلے کے قریب پہنچ کر رانی لادلی نے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ اے علور کے باشندو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں سامنے آؤ تاکہ میں تم سے گفتگو کروں یہ سن کر علور کے بڑے بڑے سردار بالائے حسار پر آ کر کھڑے ہو گئے رانی لادلی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا کہ دیکھو میں داہر کی بیوی لادلی ہوں راجہ داہر مرا جا چکا ہے اور اس کا سر اس کے جھنڈے اور چتر کے ساتھ اراق پہنچ چکا ہے تم اپنے آپ کو ناحق کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو یہ کہہ کر اس نے نقاب ڈال لیا اور زارو کتار رونے لگی جو لوگ بالا حسار پر کھڑے تھے انہیں اب بھی یقین نہ آیا انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتی ہو تم ان چنڈالوں اور گائے کھانے والوں سے مل گئی ہو ہمارا راجہ ابھی زندہ ہے وہ انقریب ایک جرار لشکر کے ساتھ آئے گا تم نے ان عربوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو منحوس اور نجس بنا لیا ہے اب تم ان کی حکومت کو ہماری حکومت پر ترجیح دیتی ہو پھر وہ اس کو برا بھلا کہنے لگے محمد بن قاسم کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے لادلی کو بلالیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی جا چکی ہے تو اسے کون مٹا سکتا ہے یہ واقعہ مسلمانوں کے مشہور مورخ یاقوبی نے بیان کیا ہے اس کے باوجود کچھ مورخین کا خیال ہے کہ راجہ داہر کی رانی لادلی اروڑ قلے میں لڑتی ہوئی ماری گئے محمد بن قاسم کی طرف سے جب قلے کا محاصرہ دن بہ دن تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا تب محاصرے کی سختی سے تنگ آ کر راجہ داہر کے بیٹے گوپی اور سرداروں نے اسی ساہرہ اور جادوگرنی کو بلایا جسے ایک بار راجہ داہر نے بھی اپنے دلپار میں بلا کر مسلمانوں کے خلاف اپنی فتح اور شکست کے حالات جاننے کی کوشش کی تھی جادوگرنی جب گوپی کے پاس آئی تو اپنے سرداروں کے سامنے جادوگرنی کو مخاطب کر کے گوپی کہنے لگا مخترم ہاتون اس وقت ہم سخت مصیبت اور عذیت میں ہیں تم اپنے سہر کے علم کی مدد سے ہمیں بتاؤ کہ ہمارا راجہ داہر اگر زندہ ہے تو اس وقت کہاں ہے ساہرہ نے کہا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب کل سپہر کے قریب دوں گی گوپی اور اس کے سردار مطمئن ہو گئے دوسرے روز سپہر کے قریب ساہرہ آئی اس وقت گوپی اس کے سردار قصر میں جمع ہو چکے تھے ساہرہ کے آج آنے پر سب نے اپنی جگہ پر اٹھ کر اس کا استقبال کیا جو نشست ساہرہ کو مہیا کی گئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئی پھر سب کو مخاطب کر کے گہنے لگی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آسیب زدہ آفتیں اور ان کے صفینیں ان سرزمینوں پر چھانے والے ہیں تم لوگوں کا عملی اتحاد عیبدار ہو چکا ہے شجر اقبال بوسیدہ اور قضا زدہ ہو چکا ہے قصر اقتدار کا شیرازہ بھی بکھرنے لگا ہے سادہ بدھوں زندگی بسر کرنے والے لمحہ بلمحہ ان سرزمینوں پر چھاتے جا رہے ہیں وہ اپنے عمود مذہب مدار ملت بن کر اپنے سامنے آنے والی ہر وقت کی عظیمت کو کمزور اس کی حمد کو پست کرتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھو جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ حملہ آور نیلے آکاش کی وسطوں پر زندگی کی میراج بن کر چمکیں گے ساہرہ یہی تک کہنے پائی تھی کہ بیچ میں راجہ داہر کا بیٹا گوپی بول پڑا وہ بڑا مایوس اور افسردہ تھا تاہم وہ حمد کر کے بول پڑا ساہرہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ ہمارے لیے حوصلہ افضا تو نہیں پھر بھی یہ بتاؤ کہ میرا باپ اس وقت کہاں ہے اگر زندہ ہے تو کس جگہ ہے گوپی کی اس گفتگو کے جواب میں ساہرہ کچھ دیر تک سوچتی رہی اس کے ہاتھوں میں جائفل اور سیاہ مرچ کی سبز شاخیں تھیں جن میں پھول پھل بھی تھے کچھ دیر تک وہ ان شاخوں کو دیکھتی رہی سرے سے اس سرے تک اپنے علم کی زور پر گئی خضوصا سارے ہند اور سندھ کو میں نے چھان مارا مگر مجھے کہیں راجہ داہر کا پتا نہ چلا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں ضرور اس کو پا لیتی میں تمہارے اعتبار کے لیے یہ سرسبز شاخ سرندیب سے توڑ کر لائی ہوں یاد رکھو یہ ایک حقیقت ہے کہ تمہارا راجہ مر چکا ہے لہٰذا اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے ساہرہ کے یہ الفاظ سن کر شہر والوں پر مایوسی چھا گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم محمد بن قاسم کی دیانت انصاف امانت اور سچائی سے متعلق حالات سنتے رہے ہیں کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے اب ہمیں محمد بن قاسم کے پاس اپنے کسی معتبر آدمی کو بھیجنا چاہیے اور رحم کی درخواست کر کے قلعہ ان کے حوالے کر دینا چاہیے شہر والوں کے اس مشورے سے راجہ داہر کا بیٹا گوپی بڑا پریشان اور فکر مند ہوا اس وقت حارس الافی کا بیٹا معاویہ بھی اس کے ساتھ تھا اس نے اس سے بھی مشورہ کیا لیکن وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا گوپی کو جب یقین ہو گیا کہ شہر کے لوگ محمد بن قاسم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کو خاموشی سے اپنے خاندان کے لوگوں اور ملازموں کو لے کر نکلا اور جتور کے علاقے میں چلا گیا اس کے اس طرح جانے سے حارس کے بیٹے معاویہ کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا اس نے جب دیکھا کہ گوپی سب کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے تو اس نے تمام حالات کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھے اور ایک تیر کے ذریعے کاغذ اسلامی لشکر میں پھینک دیا یہ سارے حالات جب محمد بن قاسم کو ملے تو اس نے فوراں اپنے لشکر کو شہر کے قریب کیا مجنیقیں نصف کرنا شروع کر دیں یہ رنگ دیکھ کر شہر کے تاجروں سنناوں اور پیشاوروں نے محمد بن قاسم کے پاس ایک وفت بیجا کہ ہمیں آج سے پہلے راجہ داہر کے مرنے کا یقین نہ تھا اس کا لڑکا گوپی بھی ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے ہم یہ برا دن نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ دن بھی ہمارے مقدر میں تھا اس لیے ہم اطاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے قلعہ آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بشرتے کہ آپ ہمیں امان دے محمد بن قاسم نے کہلوا بیجا کہ اگر تم واقعی اپنے عہد میں سچے ہو تو سب سے پہلے لڑائی بند کرو قلعہ کی فصیل سے سب لوگ نیچے اتراؤ ورنہ ہم میں اور تم میں جنگ ہوگی محمد بن قاسم کا یہ پیغام پہنچتے ہی سب قلعہ کی فصیل سے اتر آئے اور قلعہ کے دروازے کی کنجی لے کر قلعہ کا بڑا دروازہ کھول دیا محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ اس کے دائیں جانب خریم بن عمر تھا بائیں طرف بنانا بن ہنزلہ اور زکوان بن الوان تھے ان سب نے دیکھا کہ شہر کے لوگ ایک بدھ قدے میں جمع ہو رہے تھے جس کا نام نو بہار تھا یہ لوگ ایک بدھ کو سجدہ کر رہے تھے اس پر محمد بن قاسم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے جہاں یہ لوگ جمع ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ بدھ خانہ ہے اس کو نو بہار کہتے ہیں یہ سن کر محمد بن قاسم خریم بن عمر زکوان بن الوان اور بنانا بن ہنزلہ نو بہار نام کے بدھ خانے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سنگ رخام سے تراشا ہوا ایک گھوڑا تھا جس پر پتھر کی ایک عورت سوار تھی اس کے بازو میں سنہرے بازو بند تھے جن پر یاقوت اور جواہر جڑے ہوئے تھے محمد بن قاسم تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس گھوڑے اور بدھ کو دیکھتا رہا پھر ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بدھ کا ایک بازو بند جس پر یاقوت اور جواہر لگے تھے نکال لیا پھر نو بہار بدھ قدے کے بڑے پجاری کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس بدھ کا ایک بازو بند کہا گیا بڑے پجاری کے علاوہ دوسرے پجاری بھی دیکھ چکے تھے کہ محمد بن قاسم نے جواہر بھرا بازو بند بدھ کے بازو سے نکال لیا ہے لہٰذا ان کی گردنیں جھگ گئیں جواب میں وہ کچھ نہ کہہ سکے ان کی اس خاموشی پر محمد بن قاسم ہس پڑا تمہارے بدھ کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس کا بازو بند کس نے اتار لیا ہے اور یہ اپنی کسی چیز کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی بازو بند محمد بن قاسم نے اس بدھ کو پہنا دیا اروڑ میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے رہے انہیں قتل کر دینا ہی بہتر صورتحال ہے کیونکہ آنے والے دور میں وہ پھر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو مشورہ دیا گیا کہ یہاں کے لوگ میمار اور باز تاجر ہیں یہاں کے تمام گھر انہی کے بنائے ہوئے ہیں یہاں کی تمام زمینیں وہی کاشت کرتے ہیں ان کی محنت سے خزانہ معمور ہے اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو خزانے کا کافی نقصان ہوگا محمد بن قاسم نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا انہیں بھی معاف کر دیا محمد بن قاسم اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا ابھی یہ فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ ایک لشکری خریم بن عمر کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگا خریم بن عمر نے ہاتھ لہراتے ہوئے اسے رکنے کے لیے کہا پھر اسے مخاطب کیا تم جاؤ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں محمد بن قاسم نے بھی یہ صورتحال دیکھ لی تھی اس نے اس لشکری کو اپنے قریب بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کیا بات ہے جواب میں اس لشکری نے محمد بن قاسم کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہت نمودار ہوئی اپنی جگہ سے اٹھا اور خریم بن عمر کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا لشکری ٹھیک کہتا ہے جاؤ یہاں اتنا کوئی کام نہیں ہے جس میں تمہاری کمی شدت کے ساتھ محسوس کی جائے موسیقی